الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدی لبیاء والمرسلین اما بعد فاؤزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والدحا واللیل اذا سجا ما ودعاکا ربوکا وما قلا وَلَا الْآخِرَةُ خَيْرُ لَكَ مِلَا الْأُولَى صدق اللہ مولانا العظيم وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ وَرَّعُوفُ الرَّحِيمُ الْأَمِينَ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَةَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهُ الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا الصلاة والسلام علیکہ یا سیدیا رسول اللہ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا سِیدیا حَبِيبَ اللَّهِ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدیا نبی اللہ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا سِیدیا رَحْمَةً لِلْآلَمِينَ حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے انا ایک صحابی تھے بڑی توجہ کے ساتھ آقا کے ایک صحابی حضور علیہ السلام کے بارگاہ میں حاضر ہو گئے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آج سے تین دن پہلے ایک مچھلی کا شکار کیا تھا آقا تین دن ہو گئے اس مچھلی کو میں مسالہ لگا رہا ہوں آگ جلا کر اسے توے پر بھی رکھ رہا ہوں آقا تین دن گزر گئے لیکن یہ مچھلی پکتی نہیں تین دن ہو گئے پانی سے باہر ہے تین دن ہو گئے اسے آگ پہ رکھ رہا ہوں لیکن آقا یہ مچھلی پک نہیں رہی میرے آقا کریم علیہ السلام نے اس مچھلی کو اپنے سامنے بلایا مچھلی کو جب سامنے لائے گیا میرے آقا کریم علیہ السلام نے اس مرتب مچھلی سے پوچھا بتا تو پکتے کیوں نہیں ذرا بولو تسے یار ایک مردہ ایک مردہ جس کو تین دن پہلے پانی سے نکالا گیا اوہ یارو جس نبی کے کہنے سے پتھر بول سکتے ہیں جس نبی کے کہنے پہ درخت چل سکتے ہیں جس نبی کے اشارے سے چاند ٹوٹ سکتا ہے اس نبی کی زبان سے مچھلی بھی بول سکتے ہیں وہ مچھلی کیونکہ وہی سمجھتے ہیں بولیاں سب کی وہی بھرتے ہیں جولیاں سب کی آؤ دربار مصطفیٰ کو چلے کہ غم خوشی میں وہی بدلتے ہیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے پوچھا اے مچھلی تو پکتی کیوں نہیں تین دن ہوگے تو پکتی کیوں نہیں وہ مچھلی بول کر کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات اتنی سی ہے میں جس نہر میں جس دریا میں جس طلاب میں میں رہا کرتی تھی یا رسول اللہ پاس آپ کے صحابی کا گھر بھی تھا یا رسول اللہ جب صبح ہوتی تھی آپ کا صحابی انچی آواز سے درود و سلام پڑتا تھا یا رسول اللہ میں جہاں کہیں بھی ہوتی تھی میں کنارے پر آ جایا کرتی اور کان لگا کر بڑی محبت سے بڑی محبت سے بڑے عشق سے آپ پر پڑے ہوئے درود کو سنا کرتی تھی میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا فرمایا بس بات اتنی سی ہے یہ تو جو محبت سے درود سنا کرتی تھی اس وجہ سے نہ دنیا کی آگسر کرے گی نہ آخرت کی آگسر کرے گی نہ دنیا کی آگسر کرے گی نہ آخرت کی آگسر کرے گی اے سنیوں درود مصطفیٰ بھی پڑا کرو درود مصطفیٰ بھی پڑا کرو اور رب کا شکر ادا بھی کیا کرو میں تو خاک تھا میں تو دھول تھا مجھے کچھ نہ اپنا شعور تھا میرے رب نے مجھ پہ کرم کیا مجھے درود پڑھنا سکھا دیا کوئی لب خاموش نہ رہے کوئی لب خاموش نہ رہے با آواز بلند پڑھیں السلام علیکہ یا سیدیا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدیا حبیب اللہ السلام علیکہ یا سیدیا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدیا رحمتا للعالمين اللہ رب العزت کی حمد و سنا کے بعد حضور نبی کریم روف الرحیم سیدی انبیاء نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم سیدہ طیبہ تاہرہ ظاہرہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گلشن کے مہتوے پھول جناب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار گوھر بار میں حدیع عقیدت پیش کرنے کے بعد محترم و محتشم سامین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مبارک بات کے مستحق ہیں اہل خانہ کہ جنہوں نے اس خوبصورت بزم نور کو سجایا ہے کبلہ محترم المقام جناب حاجی افضل صاحب اور ان کے صاحب زادگان جنہوں نے بڑی مہنہ سے بڑی محبت سے اس محفل پر نور کو سجایا ہے ہماری اس بزم کی زینت بنے بنوازر اسلام حضرت اللہ مولانا محمد عویس رزا قادری صاحب ہمارے امام مسجد جناب حافظ محمد اسنین اتاری صاحب اور دیگر بھی احباب حضرت اللہ مولانا محمد مزمل حسین اتاری صاحب اور دیگر جتنے بھی آنے والے اس شاکان مصطفیٰ ہیں سب ہی ہمارے خصوصی مہمان ہیں کیونکہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں نہایت ہی مختصر وقت ہے دس بجے کا ٹائم تھا اختتام کا کوشش کریں گے کہ اسی لمحات میں ہم اپنی اس محفل پاک کی اس نشست کو مکمل کریں بس گزارش اتنی سی کروں گا کہ اب کوئی بندہ پیسے نہ پھینکے دورانے تقریر اب کوئی بندہ پیسے نہ پھینکے بس توجہ کے ساتھ جتنے بھی معروضات کسی کو میری بات اچھی لگے تو بس مجھے مدینہ کی دعا دے دے جس کو بات اچھی لگے مدینہ کی دعا دے دے اب کوئی بھائی پیسے لے کرنا ہے اپنے محول کو سنجیدہ بنائے یہ ملاد جتنا بڑا ذکر ہوتا ہے اتنا زیادہ عدب بھی چاہیے جتنا بڑا جتنی بڑی بارگاہ ہوتی ہے اتنا زیادہ عدب بھی چاہیے اتنا اب دیکھیں نا کہ اگر ہم کسی حافظ کا ذکر کریں اس کے سٹیٹس کے مطابق ہم جناب اس کے ساں مجلس کے عداب کا خیال لکھیں گے لیکن یارو جب ہم کسی پیر کا ذکر کریں ہم اس اعتبار سے محفل کے عداب کا خیال لکھیں گے اور جب ہم سارے پیروں کے پیر محمد مصطفیٰ کا ذکر کریں عداب ملحوز خاتی رکھنے چاہیے اب کوئی بندہ پیسے لے کر لائے آج ہم نے یہ محفل ملاد مصطفیٰ سجائی ہے خدا کی قسم میں اس کی بڑی برکتیں ہیں بڑی برکتیں ہیں حضرت شاہ عبدالحق محدثِ دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ آپ وہ عظیم شخصیت ہیں جو مصطفیٰ کی قدموں میں بیٹھ کر حدیث کا درس دیا کرتے تھے آج گجرانوالا کے مدرسے میں بیٹھ کر درسِ حدیث دینا یہ اور بات ہے لہور کی نگری میں کسی بھی دارالعلوم میں بیٹھ کر حدیث پڑھانا اور بات ہے لیکن یارو سوچو وہ کس پائے کا محدث ہوگا جو مصطفیٰ کے قدموں میں بیٹھ کر حدیث پڑھاتا تھا اور یہ وہ مردِ کلندر رات کو سوتے ہیں مقدر جاگ جاتے ہیں مصطفیٰ کی سواری آتی ہے سپنے دیوچ ماہی ملے آتے میں گل بچ پانی ابابا دردی ماری اکھ نہ کھولا متا پھر بچھڑنا جاوا شاہ عبدالحق محدثِ دیلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ غات سویں مقدر جاگے مصطفیٰ کی سواری آئی میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا اے میرے بیٹے جاؤ ہند کے اندر ہند میں جا کر جا کر وہاں پر حدیث کا فیضان عام کرو وہاں پہ لوگوں کو حدیث پڑھاؤ وہاں پہ لوگوں کو حدیث سکھاؤ حضرت شاہ عبدالحق محدثِ دیلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ ارز کرنے لگے یا رسول اللہ وہاں پہ گمبدِ خزرہ نہیں وہاں پہ گمبدِ خزرہ نہیں وہاں پہ جالیاں نہیں وہاں پہ یہ سونا مدینہ نہیں میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا جاؤ جا کر وہاں پر درسِ حدیث دو حدیث کا فیضان عام کرو لوگوں کو حدیث سکھاؤ لوگوں کو حدیث پڑھاؤ وہاں پر جا کر حدیث پڑھاؤ یہاں پر پڑھاتے ہو تو گمبدِ خزرہ دیکھتے ہو یہاں پر پڑھاتے ہو تو پھر جالیاں دیکھتے ہو یہاں پر پڑھاتے ہو تو مسجدِ نبوی کی صفے دیکھتے ہو جب ہند میں بیٹھ کر درسِ حدیث پڑھاؤ گے وہاں گمبد نہیں گمبد والا ملے گا وہاں پر مصطفیٰ خود دیدار کروائیں گے وہ عظیم مردے کے لندر جس نے برے سغیر پاکو ہند میں حدیث کا فیضان عام کیا جس کی ڈیوٹی مصطفیٰ نے لگائی پتہ اخبار الاخیار کے اندر کیا لکھتے ہیں کہتے ہیں کل قیامت کا دین ہوگا اتنی بڑی ہستی کل قیامت کا دین ہوگا رب کی بارگاہ میں میں حاضر ہوں گا اور اللہ رب العزت مجھ سے پوچھے گا اے عبد الحق بتا کیا لایا ہے کیا لایا ہے تو میں عرض کروں گا مالک کوئی عمل ایسا نہیں جو دکھانے کے قابل ہو کوئی عمل ایسا نہیں جو دکھانے کے قابل ہو لیکن ہاں میرے مالک ایک عمل لایا ہوں وہ دکھانے کے قابل ہے تو محشر کے میدان میں شاہ صاحب فرماتے ہیں اگر مجھ سے پوچھا جائے وہ کون سا عمل ہے تو میں کہوں گا وہ ذکر ملاد مصطفیٰ کی محفل تھی اس محفل میں کھڑے ہو کر میں درود پڑ رہا تھا یہ عمل ایسا ہے جو رب کے دکھانے کے قابل ہے جو رب کو پیش کروں گا تو محفل ملاد مصطفیٰ یارو اپنے گھروں میں منایا کرو بڑے خوش نصیب ہیں جو حضور کی خوشیاں مناتے ہیں بڑے خوش نصیب ہیں اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی آمد تو پھر کیا کمال آمد ہے مجھ سے کوئی پوچھے نا بھئی تم اس دنیا میں کیسے آئے میں نہیں بتا سکتا میری ماں سے کوئی جا کر پوچھے بتائیں جی حضرت اس دنیا میں کیسے آئے تھے نہیں بتا سکتے آپ سے کوئی پوچھے بتاؤ ولادت کی گھڑیاں تمہارے ساتھ کیا سلوک ہوا آپ نہیں بتا سکتے آپ کی ماں نہیں بتا سکتی لیکن وہ کیسی خوبصورت ولادت تھی حضرت آمینہ کھول کھول کے بتاتی ہیں حضرت آمینہ کھول کھول کے بتاتی ہیں پتا چلا تیرا میرا میلاد عیب ہے مصطفیٰ کا میلاد مصطفیٰ کی شان ہے حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ کس شان و شوکت کے ساتھ میرے مصطفیٰ جلوہ افروز ہوئے حضرت آمینہ کہتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی ولادت قریب تھی آپ فرماتی ہیں میں کمرے میں اکیلی تھی بیوہ تھی کوئی مو بھی نہیں لگاتا بیوہ تھی کوئی پاس بھی نہیں آتا حضور کے ولادت کے گھڑیاں قریب کہتی ہیں میرے دل میں دو خوف تاری ہو گئے ایک تو یہ کہ گھر میں چراغ بھی نہیں گھر میں روشنی بھی نہیں اور دوسرا کوئی پاس عورت بھی نہیں کوئی دائی بھی نہیں حضرت آمینہ فرماتی میں بڑی پریشان تھی اچانک کیا ہوتا ہے فکریں دور ہوتی ہیں چراغہ ہو جاتا ہے فرماتی ہیں کہ ہر طرف نور ہی نور چھا جاتا ہے اور جیسے ہی نور چھایا کہتی ہیں میں دیکھتی کیا ہوں کہ چار عورتیں لمبے لمبے قدوالی کمرے کے اندر داخل ہوتی ہیں ان کو دیکھ کر بڑی پریشان ہوئی کہ یہ عورتیں کبھی مکہ میں دیکھی نہیں یہ عورتیں کبھی میں نے زندگی میں دیکھی نہیں یہ عورتیں کون ہیں جب وہ قریب آتی ہیں تو ایک آگے بڑھ کر کہتی ہیں آمینہ پریشان نہ ہو میں آدم کی بیوی ہوا ہوں دوسری آگے بڑی آمینہ پریشان نہ ہو میں ابراہیم کی زوجہ حاجرہ ہوں تیسری آگے بڑی آمینہ پریشان نہ ہو میں فیرون کی بیوی آسیاں ہوں چوتھی آگے بڑی چوتھی آگے بڑی ارض کرنے لگی آمینہ پریشان نہ ہو میں عیسیٰ کی ماں مریم ہوں چار اونچی اونچی قد والی حضرت یامینہ کہتی ہیں بھی انہی کے تعارف سے میں تھوڑا سائٹ پہ ہوئی تھی ابھی ان سے بات چیت ہوئی تھی کہ اچانک میں نے پہلو میں ایک بڑی ہی خوبصورت خاتون کو دیکھا نہ اسے پہلے کبھی دیکھا تھا اتنی خوبصورت خاتون کوئی اور بھی نہیں دیکھی تھی میں نے اسے پوچھا بی بی تو کون ہے اتنی خوبصورت خاتون میں نے دیکھی نہیں ہے تو کہاں سے آئی ہے تیرا قبیلہ کیا ہے تیرا شہر کیا ہے تیرا دہات کون سا ہے تیری بستی کون سی ہے وہ بی بی بول کر کہتی ہے اے آمینہ میں دنیا کی عورت نہیں ہو میں دنیا کی عورت نہیں ہو میں تو ہوروں کی ملکہ ہو مجھے جنت سے رب نے بیجا ہے مجھے جنت سے رب نے بیجا ہے اور یہ کہہ کر بیجا ہے مصطفیٰ آنے والے ہیں مجھ دھبا آنے والے ہیں مصطفیٰ کی آمد ہونے والی ہے اے ہوروں کی ملکہ تو نے مصطفیٰ کا استقبال کرنا ہے یارانِ محبت میرے مصطفیٰ کیسے جلوہ فروز ہوتے ہیں حضرتِ آمیلہ فرماتی ہے فرماتی ہے جب میرے مصطفیٰ کی آمد ہوتی ہے خراجہ مننِ نور ایسا نور نکلتا ہے ایسا نور نکلتا ہے کہ شام کے محلات بھی روشن ہوتے ہیں شام کے محلات بھی روشن ہوتے ہیں وہ کسی نے کیا خوب کہا تھا نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے حضرتِ آمیلہ کہتی ہے ہر طرف نور چھا گیا ہر طرف نور چھا گیا اور کہتی ہے میں نے جب کعبے کی جانب دیکھا تو دیکھتی کیا ہوں جبریلِ امیلہ ہے ایک فرشتہ ہے جو ایک جھنڈا کعبے میں لگا رہا ہے ایک جھنڈا کعبے میں لگا رہا ہے ایک مشرق میں لگا رہا ہے ایک مذرم میں لگا رہا ہے توہاں لازلت بھی پکار اٹھے کہنے لگے روح الامین گاڑا کعبے کی چھت میں جنڈا پاہر شڑا پھرے رہا سبحی شبے بلادت حضرتِ آمیلہ فرماتی ہے فرماتی ہے مصطفیٰ اس آمد سے آئے اس خوبصورت انداز میں آئے کہتی ہے جب حضور کی آمد ہوئی تو خوشبو ہی خوشبو خوشبو ہی خوشبو حضرتِ آمیلہ فرماتی ہے کہ اچانک میرے آقا کریم علیہ السلام میرے آنکھوں سے اوجل ہو گئے غائب ہو گئے فرماتی ہے میری آنکھوں سے جب غائب ہوئے نور اتنا تھا نظر تو کچھ نہیں آ رہا تھا لیکن کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا یہ محمدِ مصطفیٰ ہیں ان کو زمینوں کی سیر کروائی جائے انہیں زمینوں کی سیر کروائی جائے انہیں سمندروں کی سیر کروائی جائے انہیں آسمانوں کی سیر کروائی جائے ان کا نام سب کو بتایا جائے ان کا تعریف سب کو بتایا جائے اور یاروز جب حضرت آمینہ کہتی ہیں پھر کوئی کہنے والا یہ بھی کہنے لگا یہ بھی کہنے لگا کہ کون ہے جو اس امانت کو سنبھال لے گا جنت کی حوروں کو پیش کیا گیا کہ تم حضور علیہ السلام کا بچپن وہ کہنے لگی مالک یہ بہت بڑی امانت ہے بہت بڑی بادلوں کو کہا گیا مصطفیٰ کو تم نے سنبھالنا ہے وہ کہنے لگے نہیں 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 بادل کہنے لگے مالک تیرا حکم سر آنکھوں پر لیکن یہ بہت بڑی امانت ہے اتنے میں غیب سی آواز آتی ہے کہ آج حوریں بھی ہاتھ باندے کھڑی ہیں آج بادل بھی ہاتھ باندے کھڑے ہیں آج سمندر کے کترے بھی ہاتھ باندے کھڑے ہیں تو آج کے اس دن میں رب اعلان کرتا ہے اس پوری کائنات میں جو حضرت محمد مصطفیٰ کی دائی کا تعیون کرتا ہے وہ حلیمہ سادیہ کو کرتا ہے وہ حلیمہ سادیہ کو کرتا ہے حلیمہ سادیہ کے مقدر جاگ جاتے ہیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی وہ دائی بنتی ہے میرے مصطفیٰ کس آمد سے آئے حضرت عثمان بن عب العاص کی والدہ کہتی ہے کہتی ہے میں اپنے گھر میں تھی رات کا پچھلا پہر کوئی پیاس لگی کوئی کام کے لیے میں اٹھتی ہوں تو دیکھتی کیا ہوں تارے زمین کی طرف آ رہے تھے تارے زمین کی طرف آ رہے تھے میں دیکھا یہ عجیب ماحول یہ کیسا ماحول ہے حضرت عم عثمان کہتی ہے پھر میں نے جب توجہ سے دیکھا تو دیکھتی کیا ہوں یہ سارا نور یہ سارا نور جو برس رہا تھا وہ آمینہ کے گھر میں برس رہا تھا آمینہ کے گھر میں برس رہا تھا حضرت عم عثمان کہتی ہے جب صبح ہوئی میں حضرت عمینہ کے حجرے میں گئی دروازے پر دستک دیں آمینہ کے انجازت لیں اندر کوائی میں نے کہا ایک راز کی بات ہے کچھ بتا تو سئی رات کو یہ منظر دیکھا تھا بتا تو سئی راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی بتا تو سئی وہ رات کے منظر کیا تھے وہ رات کی راز کیا تھے حضرت آمینہ کہتی ہے پریشان نہ ہو وہ رات کے جو منظر تھے میرے بیٹے کی ولادت کے منظر تھے وہ مصطفیٰ کی آمد کی انوار و تجلیات تھے انوار و تجلیات تھے اور یارو کہیں پہ جھنڈے لگ رہے تھے کہیں پہ سمندر کی مچنیاں ایک دوسرے کو مبارک بات دے رہی تھیں ایک جنگل کے جانور دوسرے جنگل کے جانوروں کو مبارک بات دے رہے تھے فرشتے حجوم کی صورت میں مصطفیٰ کا دیدار کرنے آ رہے تھے یارو ایک اچ ایک خوبصور دھوم دھام تھی وہ کسی نے کیا خوب کہنا یہ کس شہنشاہ بالا کی آمد آمد ہے جس نے پھر یہ دیکھا ہوگا نا کہیں جھنڈے لگ رہے ہیں کہیں خوشیاں بٹ رہی ہیں کہیں پہ نور برس رہا ہے کہیں پہ دیے جل رہے ہیں کہیں پہ خوشیاں بٹ رہی ہیں کہیں پہ بیٹے عطا کیا جا رہے ہیں تو پھر کسی نے پوچھا تو ہوگا نا یہ کس شہنشاہ بالا کی آمد آمد ہے یہ کون سے شہنشاہ بالا کی آمد آمد ہے یہ آج کیا ہے زمین کی طرف ہے آج کیا ہے تار زمین کی طرف ہے کیوں مائل یہ آسمان سے آج پہم نور کیوں نازل یہ آج کیا ہے کہ عالم نے رنگ بدلا ہے یہ آج کیا ہے کہ زمانے نے ڈھنگ بدلا ہے یہ آج کاہے کی ہے شادی عرش کیوں جوما لبے زمین کو لبے آسمان نے کیوں جوما تو پھر کسی نے جواب تو دیا ہوگا نا یہی ہیں انہی کو ملائکہ سلام کرتے ہیں انہی کی مدہ صبح اور شام کرتے ہیں رسول انہی کا تو مجدہ سنانے آئے تھے انہی کے آنے کی خوشیاں منانے آئے تھے پرشتے آج جو تمہیں مچانے آئے ہیں انہی کے آنے کی شادی رچانے آئے ہیں تو کسی نے پوچھا تو ہوگا نا یار اتنا بڑا شہنشاہ آ رہا ہے یہ کس مقصد کے لیے آ رہا ہے تو کسی نے پھر کیا خوب جواب دیا یہ سیدھا راستہ حق کا دکھانے آئے ہیں یہ سیدھا راستہ حق کا دکھانے آئے ہیں یہ حق کے بندوں کو حق سے ملانے آئے ہیں یہ بھولے بچڑوں کو رستہ دکھانے آئے ہیں یہ بھولے بھٹکوں کو حادی بنانے آئے ہیں خدا پاک کے جلبے دکھانے آئے ہیں دلوں کو نور کے بکعے بنانے آئے ہیں انہی کے ملک میں خدا نے ان کے ملک میں کیے اپنے سارے خزانے یہ کریم ہیں خزانے لوٹانے آئے ہیں سنو گے لا نزبان کریم سے نورے یہ فیض و جود کے دریاں بہانے آئے ہیں جو چاہیں گے جسے چاہیں گے یہ اسے دیں گے جو چاہیں گے جسے چاہیں گے یہ اسے دیں گے جو چاہیں گے جسے چاہیں گے آج بلاد کی گھڑیاں ہیں سارے اپنے دل کی دعائیں اپنے دلوں میں لے آؤ اپنے ہوش و آواز میں لے آؤ یوں سمجھو کہ آج حضور کی عدالت لگی ہوئی ہے اپنی جھولیوں کو پھیلا لو جو چاہیں گے جسے چاہیں گے یہ اسے دیں گے کریم ہیں اتنے یہ فیض و جود کے دریاں بہانے آئے ہیں میرے مصطفیٰ کی آمد ہوئی یارو کبھی سوچو تو سئی کبھی سوچو تو سئی جس کا آنا اتنا خوبصورت ہے جس کا آنا اتنا خوبصورت ہے جس کی آمد اتنی خوبصورت ہے جس کی ولادت اتنی خوبصورت ہے وہ آنے والا کتنا سونا ہوگا وہ آنے والا کتنا سونا ہوگا میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو کیسا رب نے حسنتہ فرمایا ہے کیسا حسنتہ فرمایا اللہ و اکبر کبیرہ میرے آقا نا ایک سفر پہ تھے ایک جگہ سے گزر رہے تھے کوئی کافلہ اپنے مکان سے دور وہ بھی کہیں رستے میں تھا پانی ختم ہو گیا پانی ختم ہو گیا آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حضور گزر رہے تھے نا تو وہ کونچی سی انہوں نے ادا لگائی کہ حضور رکیے میرے آقا کریم علیہ السلام رک جاتے ہیں حضور کی سواری رک گئی انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ پانی ہے تو ہمیں پلا دیں کچھ پانی ہے تو ہمیں پلا دیں میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ہمارا توشہ بھی خالی ہے پانی نہیں ہے لیکن ہاں یہ پہاڑی ہے پہاڑی کے دوسری طرف پہاڑی کے دوسری طرف ایک کونہ ہے جاؤ وہاں سے پانی لے آؤ آج لوگ کہتے ہیں دیوار کے پیچھے نہیں جانتے میرے مصطفیٰ کہتے ہیں یہ پہاڑی ہے پہاڑی کے پیچھے پانی موجود ہے اس لئے تو میرے امام نے کہا تھا دور و نزدیک کے سننے والے وہ کہا کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام ہم یہاں سے پڑھیں وہ مدینے سنیں ان کی آلہ سماعت میں لاکھوں سلام کہا آقا میرے آقا نے کہا انہوں نے اپنے کافلے میں سے نا ایک حبشی غلام تھا کالا غلام تھا اسے کہا جاؤ دوڑ کے اور پانی لے کر آؤ وہ دوڑ کر جاتا ہے جب وہ پہاڑی کے پیچھے گیا پانی موجود تھا وہ بڑا پریشان ہو گیا یہ کیسے خیر پانی لیا اس نے توشہ میں پانی لیا اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گیا جب انہوں نے مصطفیٰ کا یہ موجزہ دیکھا مصطفیٰ کا یہ انداز دیکھا وہ سارے کے سارے حضور کا کلمہ پڑھتے ہیں مسلمان ہو جاتے ہیں مسلمان ہو جاتے ہیں اب وہ حبشی غلام اپنے گھر سے نکلا تھا کسی کام کی غرج سے عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میں ایک یہودی کا غلام ہوں دعا کریں دعا کریں اللہ مجھے ایمان پر استقامت عطا فرمائے میرے مصطفیٰ نے اس کی پیشانی پر ایسے ہاتھ پھیرا ایسے اس کے ہاتھ پھیرا وہ حبشی غلام واپس جاتا ہے اس کا مالک ٹھل رہا تھا کہ پہلے سمان لینے بیچتا تھا جلدی آ جاتا تھا لیکن یہ آج ابھی تک نہیں آیا جیسے ہی وہ غلام گھر میں پلٹ کر آیا اپنے مالک سے ملا وہ مالک کہنے لگا بتا تو سئی یہ اونٹ بھی میرا یہ گھوڑا بھی میرا یہ توشہ بھی میرا یہ سب کچھ میرا لیکن بتا تو سئی میرا غلام کدھر ہے بتا تو سئی میرا غلام کدھر ہے وہ کہنے لگا حضرت میں تمہارا غلام تو میرا مالک ہے میں تمہارا غلام ہوں وہ کہنے لگا نا 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 تو میرا غلام نہیں ہو سکتا میرا غلام تو کالا تھا میرا غلام تو کالا تھا میرا غلام تو کالا تھا یہ چٹا غلام میرا غلام نہیں ہے بتا میرا غلام کدھر ہے وہ کہنے لگا اے مالک تیرے گھر میں فلان بھی رہتا ہے فلان بھی رہتا ہے تیرا کام یہ ہے کہا ہاں یہ نیجی زندگی کے بارے میں تو میرا غلام ہی جانتا تھا بتا تو صحیح یہ نور کہاں سے آیا یہ ہشاشی بشاشی کہاں سے آگے وہ کہنے لگا بس کمال اتنا ہے میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا وہاں پہ آمیلہ کے لال سے ٹکرا ہو گیا اور جہاں وہاں سے ملا وہاں پہ میں نے ان کا کلمہ پڑا مسلمان ہو گیا مسلمان ہونے کے بعد بس انہوں نے میری بیشانی پر ہاتھ رکھا تھا بس ہاتھ رکھا تھا بس ہاتھ رکھا تھا ان کے ہاتھوں کی برکت سے اللہ نے میرے دل کو بھی چمکا دیا میرے چہرے کو بھی چمکا دیا دنیا میں بڑے بڑے سونے ہوتے ہیں بڑے بڑے سونے ہوتے ہیں لیکن میرے آقا ایسے حسن والے تھے خود بھی حسن والے تھے اور جس کو چھو لیتے تھے وہ بھی ہسی ہو جاتا وہ بھی چمکنے لگ جاتا اسی لئے تو میرے امام نے کہا تھا چمک جو جسے فاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے برستہ نہیں دیکھ کر اپنے رحمت بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے میں مجرم ہوا کہا مجھے ساتھے لے لو کہ رستے میں ہے جا بجا تھانے والے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشمی عالم سے چھپ جانے والے حضور کیسے خوبصورت اپنے تو اپنے رہے پرائیوں نے بھی کہا حضور جیسا کوئی نہیں میرے آقا مدینہ تو انہوں نے منورہ سے نکلے ہیں سیر کرتے جا رہے ہیں اچانک ایک کافلے کو دیکھا ان کافلے والوں کے پاس ایک اونٹ ہے جو مصطفیٰ کو پسند آ گیا ہے جو مصطفیٰ کو یار کتنے مقدر والا وہ ہوگا وہ اونٹ کتنا مقدر والا کتنی قسمت والا ہوگا جو مصطفیٰ کو پسند آ گیا میں ہوش حواس اپنے اس بات پر کھو بیٹھا جب تُو نے کہا ہس کے آیا میرا دیوانا وہ کیسے اس کے مقدر ہوں گے نا یار اونٹ کے اونٹ پسند آ گیا حضور نے سودا کیا سودا تیہ ہو گیا میرے آقا نے فرمایا میں پیسے تو لے کر نہیں آیا میں تو سیر کیلئے نکلا تھا پیسے تو میں لے کر نہیں آیا میرے آقا نے جب اتنا کہا تو وہ کہنے لگے ٹھیک ہے آپ لے جائے میرا آقا نے فرمایا چلو میں لے جاتا ہوں پیسے بیج دیتا ہوں کہا ٹھیک ہے حضور علیہ السلام جاتے رہے وہ کافلے والے پیچھے سے واللیل کے ظلفیں دیکھتے رہے ظلفیں دیکھتے رہے حضور کا شانہ دیکھتے رہے حضور کا حسن و جمال دیکھتے رہے جب وہ حضور آنکھوں سے اوجل ہو گئے کسی گلی میں ٹرن ہو گئے دور چلے گئے ایک دوسرے سے پوچھنے لگے یار اتنا قیمتی اونٹ بیچ دیا جس کو بیچا اس کا نام کیا تھا وہ کہنے لگا یار نام تو پوچھا ہی نہیں دوسرا ایک بندہ ان کے کھہمے سے بولا بڑے تم بنے پھرتے ہو تاجر بڑے ہوشیار بنتے ہو اونٹ بھی بیچ دیا نام بھی نہیں پوچھا چلو شہر پوچھا ہوگا یار کہاں سیاہت سے اس شہر کا بھی نہیں پھتا اچھا تُو بڑا تاجر بنا پھرتا تُو بتا تُو بھی تو پاس ہی تھا تُو پوچھ لیتا وہ کہنے لگا مجھ سے کیا پوچھتے ہو میں کیا پوچھتا میں تو ان کی بولی ہی دیکھتا رہ گیا وہ بولتے تھے کانوں میں رس گھولتے تھے کہا تُو نے کونی پوچھا تُو بڑا تاجر بنا پھرتا ہے کوئی بستی کوئی نام کہا میں کیا پوچھتا انتوں سے نور نکلتا تھا اب وہ اپس میں باتیں کرنے لگے یہ ایک تاثر اٹھنے لگا کہ پتہ نہیں ہمارا اونٹ اب چوری ہو گیا خیمے کی اوٹ میں ایک بڑی مائی بیٹھی تھی وہ کہنے لگی اگر وہ نہ آئے تو پیسے مجھ سے لے لینا اگر وہ نہ آئے تو پیسے مجھ سے لے لینا کہا اچھا اچھا مائی ہم نہیں جانتے تو تو جانتی ہوگی جو اتنی بڑی سمانت لے رہی ہے کہا نا 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 میں نام بھی نہیں جانتی میں پتہ بھی نہیں جانتی میں شہر بھی نہیں جانتی میں بستی بھی نہیں جانتی میں قبیلہ بھی نہیں جانتی میں خاندان بھی ان کا نہیں جانتی لیکن ہاں 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 وہ ایسے سونے ہیں ایسے سونے ہیں وہ جھوٹ بول نہیں سکتے ہیں کہا اتنی بڑی گرنٹی دے رہی ہے کہا تم نے دیکھا نہیں تم نے دیکھا نہیں جب وہ چلتے تھے تو بادل بھی سایا کرتے تھے جب حضور بولا کرتے تھے تو نور نکلا کرتا تھا گویا کہ وہ ہی کہہ رہی تھی انہی کی وہ مایا سمن ہے انہی کا جلوہ چمن چمن ہے انہی کی رنگت غلاب میں ہے وہ گلہائے لبہائے نازک ہیں ان کے بھول جڑتے ہزاروں ان کے غلاب گلشن میں دیکھے بلبل یہ دیکھ گلشن غلاب میں ہے کہاں دیکھا نہیں وہ کتنے سونے تھے وہ پلٹ کر آئیں گے ابھی کچھ دیر گزرتی ہے کچھ دیر گزرتی ہے صحابہ ٹوکرے لے کر آتے ہیں صحابہ ٹوکرے لے کر آتے ہیں یہ اونٹ کی قیمت ہے یہ تمہارے لئے توفہ ہے اچھا بتاؤ تو صحیح وہ آنے والا آیا کدھر سے تھا وہ آنے والا ہے کون تھا کہا وہ مدینہ تل منورہ سے آئے تھے وہ آمینہ کے لال تھے ابتاللہ کے دردے یتیم تھے وہ اللہ کے آخری رسول تھے وہ کہنے لگیں گے ٹوکرے کی باتیں بعد میں کریں گے ہمیں بھی لے چلو کلمہ پڑھتے ہیں مسلمان ہو جاتے گویا کہ وہ کہہ رہے تھے اونٹ کیا خریدہ ہم سے اونٹ کیا خریدہ ہم سے وہ تو ہمیں خرید کے چلے گئے بیدام ہی بک جائیں بازار نبی میں بیدام ہی بک جائیں بازار نبی میں اس شان کے سوتے میں خسارے رہے ہیں حضور کا حسن و جمال آخری روایت حضور علیہ السلام حجرت کی رات حضور نے جب مکہ سے مدینہ کی جانب حجرت کی بڑا ایک مشہور خوبصورت واقعہ آقا کریم علیہ السلام حجرت کر کے جا رہی ہیں رستے میں بھوک لگی آقا کریم علیہ السلام نے ایک خیمہ دیکھا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے کہا گیا اے ابو بکر ان خیمے والوں سے پوچھو کچھ کھانے کے لئے ہے تو ہم خریدنا چاہتے ہیں خریدنا چاہتے ہیں کوئی خجور کوئی پانی کوئی دودھ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے جب دستک دی اندر سے ایک عورت نکلی جسے ام مابت کہا جاتا ہے ام مابت کہا جاتا ہے نام ان کا آتکہ تھا کنیت ان کی ام مابت ام مابت باہر آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ہم نے یہ رستے میں خیمہ اسی لئے لگایا ہے ہم مسافروں کی خدمت کرتے ہیں لیکن قہد کے اس موسم کے اندر خیمے کے اندر کچھ بھی نہیں جو بکریاں تھی وہ چرنے کے لئے باہر چلی گئی اب یہ باتیں ہو رہی تھی حضور الاسلام کو بتایا گیا فناظر الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا کریم علیہ السلام نے اِلَا شَعْتِهَا فِي كِسْ لِلْخَیْمَاتِ ام مابت کی خیمے میں ایک بیٹھی ہوئی بکری کو دیکھا حضور الاسلام نے فرمایا کہ تُو اجازت دیتی ہے کہ میں اس کا دودھ دھولوں اس بکری کا دودھ دھولوں ام مابت کہنے لگے یا رو کلمانی ابھی اس نے پڑا ابھی اس نے کلمانی پڑا لیکن روایت کے لفاظ بڑے خوبصورت ابھی کلمانی پڑا کہتی ہے بِعَبِيْ أَنْتَ وَأُمِّيْ اے آنے والے اے نوجوان اے عربی شخص تجھ پہ میری ماں بھی قربان میرا باپ بھی قربان ماں بھی قربان چانتی بھی نہیں یہ بھی نہیں پتا کہ نبی کھڑے ہیں بِعَبِيْ أَنْتَ وَأُمِّيْ اے آنے والے یہ تو بیمار ہے اس کے تھنوں میں دودھ کوئی نہیں اس کی ہڈیوں میں گوتا کوئی نہیں رہا بکیاں بکنیاں جو بچڑنیں گئیں یہ چل بھی نہیں سکتی تھی اس لئے گھر میں ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا قریب تو کرو قریب تو کرو فَمَسَحَبِيَ دِهِ آقا کریم علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے اس کے تھنوں کو جب چھوا ہاتھ جسم توٹھا گنی کر دیا ہاتھ جسم توٹھا گنی کر دیا بہر موجہ سماحت میں لاکھوں سلام آقا کریم علیہ السلام نے اس کے تھنوں کو ہاتھ لگایا بکری کی گھڑیوں میں گوتا بھی آتا ہے اس کے تھنوں میں دودھ بھی آتا ہے وہ اپنی پچھلی ٹانگیں کھول دیتی ہے میرے آقا کریم علیہ السلام نے ایک برتن منگوایا اس برتن کے اندر دودھ دھونا شروع کیا اس برتن کے اندر دودھ دھویا برتن بھر جاتا ہے میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں اے ام مابد تو بھی پی اپنے پڑوسیوں کو پلا اپنے خاندان والوں کو پلا اپنے خیمے میں رہنے والوں کو پلا وہ سب کو پلاتی ہے ام مابد کہتی ہے یا رسول اللہ پہلے آپ پیئے اے نوجوان پہلے آپ پیئے اے عربی شخص پہلے آپ پیئے مصطفیٰ فرماتے ہیں نہیں نہیں وہ شریب آخر و اہم بلکہ جو پلانے والا ہوتا ہے جو ساکی ہوتا ہے وہ سب سے آخر میں پیا کرتا ہے وہ سب سے آخر میں پیا کرتا ہے یارو کیسا وہ منظر ہوگا کیسا وہ ماحول ہوگا ساکی کوسر آج ام مابد کے میخانے کا ساکی بنا ہے اور کسی شاعر نے کیا خوبصورت تصویر کھینجی ساکی کوسر میرا جب میرے میخان نہ بنا ساکی کوسر میرا جب میرے میخان نہ بنا چاند سورج غم ہوئے ہر نجم پیما نہ بنا محبت کی فطرت کے ہر جلوے سے بیگا نہ بنا دل بڑا خوشیار تھا اس دھر کا دیوہ نہ بنا اس بہانے سے ہی جا پہنچوں لبے اعجاز تک اس بہانے سے ہی جا پہنچوں لبے اعجاز تک یا الہی خاک کر کے مجھ کو پیمانہ بنا کمال کر دیا شاعر نے شاعر کہتا ہے یا اللہ یہ میرا جسم اس کو خاک کر دے خاک کر دے اور خاک کر کے اس کا ایک پیمانہ ایک گلاس ایک پیالہ بنا دے لبے اعجاز کہتے ہیں مصطفیٰ کے لبوں کو میری خاک ہو جائے خاک ہو جائے اس کا پیالہ بن جائے اور مصطفیٰ کو پیاس لگے آقا ہاتھوں میں بھی اٹھائیں اس بہانے سے ہی جا پہنچوں لبے اعجاز تک آقا جب پانی پینے لگے تو لب مجھے بھی لگ جائے لب مجھے بھی لگ جائے اس بہانے سے ہی جا پہنچوں لبے اعجاز تک یا الہی خاک کر کے مجھ کو بے مانہ بنا آج بھی سورج پلٹ سکتا ہے تیرے واسطے آج بھی حضرت علی کے لیے سورج کو مونع تھا شائر کہتے ہیں آج بھی سورج پلٹ سکتا ہے تیرے واسطے اپنے دل میں الفت احمد کا کاشا نہ بنا چاند کی رفعت کو چھو لینا کہاں کی عقل ہے چاند کی بلندی کو چاند کی رفعت کو چھو لینا کہاں کی عقل ہے عقل تو یہ ہے چاند کو خود اپنا دیبا نہ بنا جانے کتنی ام مابت بھی کہتی ہوں گی نا جانے کتنی ٹھوکریں کھا کھا کر پہنچا ہوں یہاں جانے کتنی ٹھوکریں کھا کھا کر پہنچا ہوں یا جا ہوں یہاں مجھ کو محروم تمنہ میرے مولانا بنا ام مابت حضور علیہ السلام نے بیا حضرت اسیدی کے اکبر نے دودھ بیا آقا نے ایک بارٹی اور منگوائی دودھ کو دھویا اور ان کو دے کر حضور آگے بڑھ گئے اب رات کا ویلہ ہوتا ہے ام مابت کا شوہر واپس گھر میں آتا ہے گھر میں آیا تو جب خوشبو کو سنگا خوشبو کو سنگا جب حضور علیہ السلام چلے گی نا ام مابت کا شوہر گھر میں آیا آ کر کہنے لگایا ام مابت آج کی خوشبو بتاتی ہے کوئی آیا تھا آج کی خوشبو بتاتی ہے کوئی آیا تھا یارو آج بھی دل میں الفت ہو آج بھی دل میں محبت ہو آج بھی دل میں عشق مصطفیٰ ہو چودہ سو سال گزر گئے آج بھی کوئی مدینے کی گلیوں میں جائے تو آج عاشق کو حضور کے پسینے کے خوشبو ہاتھی ہے وہ کسی نے کیا خوب کہا تھا ایک بار وہ جدر سے گزرے ہیں نصیر کھرے نہیں رہے نہیں ایک بار وہ جدر سے گزرے ہیں نصیر ہزار بار ادھر سے بہار گزری ہے بتات اسے ہی آج گھر میں کون آیا تھا ام مابت نے دودھ پیش کیا پوچھا اے ام مابت یہ دودھ کہاں سے آیا بکریاں تو چڑنے گئی تھی گھر میں جو بکری تھی بیمار تھی سہن کے اندر دیکھا حضور علیہ السلام ام مابت دودھ پیش کیا جب دودھ پیش کیا ام مابت شہر پوچھنے لگا بکریاں تو میرے ساتھ تھی یہ دودھ کہاں سے آیا یہ دودھ کہاں سے آیا وہ کہنے لگے بس جو آنے والا آیا تھا اس کے ہاتھوں کے برکت ہے بکری بھی تندرست ہو گئی بکری بھی تندرست ہو گئی تھنوں میں دودھ بھی آ گیا یہ دیکھو اتنا دودھ ہمیں دے کر گئے اتنا پلا کر گئے ام مابت کا شہر کہنے لگا بتاؤ کہیں وہ قریش مکہ سے تو نہیں تھے قریش مکہ سے تو نہیں تھے کیونکہ اس وقت وہ شہور تھا کہ قریشیوں میں ایک ایسا بھی ہے ایک ایسا عربی بھی ہے ایک ایسا قریشی بھی ہے ایک ایسا حاشمی بھی ہے جو اشارہ کرتا ہے چاند ٹوٹ کر آتا ہے اشارہ کرتا ہے سورج پلٹ کے جاتا ہے جو اشارہ کرتا ہے تو گنگے بھی بولنے لگتے ہیں جو اشارہ کرتا ہے تو کنکر بھی بولنے لگتے ہیں جو اشارہ کرتا ہے تو درخت بھی چلنے لگتے ہیں کہ قریشیوں میں ایک ایسا بھی ہے ایک ایسا بھی ہے جو ہرنیوں کی بولیاں بھی جانتا ہے جو اونٹوں کی بولیاں بھی جانتا ہے جو چڑیوں کی بولیاں بھی جانتا ہے جسے سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے گفت گفت سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصطفیٰ کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر تصویر کی کیا وہ کہاں کہیں وہ کہیں کہیں وہ قریشیوں میں سے تو نہیں تھا کہاں ہمیں یہ تو نہیں پتا وہ قریشیوں میں سے تھا کہ کہاں سے تھا ہم نے پتہ ہی نہیں پوچھا کہا اچھا نام پوچھا ہوگا ام معبد کہنے لگی نام بھی نہیں پوچھا نام بھی نہیں پوچھا ہاں حضور نے دعا کی تھی بکری کے حق میں اللہم مبارک لنا فی شاتیہ اجابت کا سہرہ نایت کا جوڑا دولن بن کے نکلی دعا محمد اجابت نے چھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعا محمد اور دعا کیوں نہ قبول ہوتی کیونکہ لب ہلے تو وہ لب تھے پتلی پتلی گلیں کو جس کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا چشمائی علم و حکمت پہ لاکھوں سلام جس کے پانی سے شادہ بجان و جنا اس دہن کی ترابت پہ لاکھوں سلام جس سے کھاری کمیں شیرائے جہاں بنیں وہ سلام حلاوت میں لاکھوں سلام وہ زباں جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت میں لاکھوں سلام ہاں بکری کے حق میں دعا کی تھی دعا کی تھی اللہ مبارک تو بس وہ برکت والے تھے نام تو نہیں پتا بس مبارک ضرور تھے مبارک تھے کہ اچھا بتاؤ تو صحیح ان کا حلیہ کیسا تھا اب امعبد کہتے ہیں اے امع مابد بتا تو صحیح وہ دکھتے کیسے تھے امع مابد قالت امع مابد کہتی ہیں ظاہر الودا آتی ان کا حسن بڑا ظاہر تھا ان کا حسن بڑا ظاہر تھا وہ اب لجل وجہی اور چہرہ حشاش بشاش تھا کوئی لب خموش نہ رہے یار یہ وہ حسن مصطفیٰ جو امع مابد نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا وہ اب لجل وجہی خوب صورت چہرہ روشن چہرہ نمائی چہرہ حشاش بشاش چہرہ اور کہنے لگے وہ حسن الخلو کی کچھ لوگ ہوتے ہیں نا صورت کے سونے ہوتے ہیں کردار کے سونے نہیں ہوتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں صورت تو سونی ہوتی ہے سیرت تو سونی نہیں ہوتی ہے امع مابد کہتی ہے وہ حسن الخلو کی صورت بھی سونی تھی سیرت بھی سونی تھی تیرے خلق کو رب نے عظیم کہا تیرے خلق کو رب نے چمیل کہا کوئی تجھ سا ہوا نہ ہوگا شہا تیرے چہرہ چہرہ نور فضا کی قسم کہا وہ حسن الخلو کی چہرے کے بھی خوبصورت سیرت کے بھی خوبصورت اور کہا اور تو بتا کہنے لگی لم تعب ہو لم تعب ہو سجلتن ولم تزر بھی سعلتن کہتی ہیں زیادہ چٹا رنگ ہو نا چٹا رنگ وہ بھی سونا نہیں لگتا کہتی ہے ایسا سونا چٹا رنگ تھا ایسا سونا چٹا رنگ تھا نہ کوئی عیب نظر آتا تھا نہ کوئی نقص نظر آتا تھا اور کہتی ہیں وسیمن قسیمن سارے بولو سارے وسیمن قسیمن اس کا مانع اس کا مفہوم ہم لوگت سے اٹھائیں وسیم کسے کہا جاتا ہے کچھ ہوتے ہیں لوگ ایسے جن کی آنکھیں سونی ہوتی ہیں پر بال سونے نہیں ہوتے جن کا ماتھا سونا ہوتا ہے لیکن عبرو سونے نہیں ہوتے جن کے کان سونے ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں نا یار تیری آنکھیاں بڑی ہیں سونیاں نہیں مطلب کیا آنکھی کان اتنے سونے نہیں یار تیرے بال بڑے سونے ہیں مطلب تیرا چہرہ اتنا سونہ نہیں یار تیرے ہاتھ بڑے سونے ہیں تیرے پاؤں اتنے سونے نہیں لیکن حضرت ام مابد کہتی ہے وسیمون میرے آقا کی آنکھیں اس کا ترجمہ اور مفہوم یہ بنتا ہے آقا کی آنکھیں ایسی آنکھیں تھیں جیسی کسی کی آنکھیں نہ ہو حضور کے کان ایسے تھے کہ ایسے کسی کے کان نہ ہو حضور کی ظلفیں ایسی ظلفیں تھیں کہ ان جیسی کسی کی ظلفیں نہ ہو حضور کے ہاتھ ایسے ہاتھ تھے کہ ان کے ہاتھوں جیسے کسی کے ہاتھ نہ ہو گویا کہ وہ کہہ رہی تھی تو شاہ خوبہ تو جانے جانا اے چہرہ ام الکتاب تیرا نہ بن سکے گا نہ بن سکی ہے مثال تیرا جواب ام مابد کہنا لگی وسیمون قسیمون قسیم کسیم کسے کہتے ہیں قسیم کسے کہتے ہیں وسیم کہتے ہیں جس کا ہر عصب بڑا ہی سونا ہو اور قسیم اسے کہتے ہیں بڑی سونی چیزیں ہم دیکھتے ہیں بڑی سونی نوجوان بیٹھے ہیں ملی جاتے ہیں جناب برف دیکھنے تیسرے دن کہتے ہیں بوری بسرا چکیے تو چلیے یہ پہاڑ یہی برف یہی ساری وادیاں ہم نے دیکھنی بس نہیں بڑے لوگ بڑے حسین و جمیل مناصر دیکھتے ہیں بڑی بڑی خوبصورتیاں دیکھتے ہیں اور ایک بار دو بار تیسری بار وہ سونی نہیں لگتی آنکھوں میں رچ بس جاتی ہیں قسیم اسے کہا جاتا ہے جسے پہلی بار بھی دیکھو تو سونا لگے دوسری بار بھی دیکھو تو سونا لگے تیسری بار بھی دیکھو تو سونا لگے جسے دیکھتے ہی رہو وہ سونا ہی لگتا رہے کہا مصطفیٰ کا حسن وسیم بھی تھا قسیم بھی تھا اور کہتی ہیں سیاہ آنکھیں تھی سیاہ آنکھیں تھی مانائے قدرہ آ مقصدِ ماتغا نرگسِ باغِ قدرت پہ لاکھوں سلام جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہِ انایت پہ لاکھوں سلام فرمائے وَفِي أَشْفَارِهِ عَتَفُن حضور کی جو پلکیں تھی نا وہ بڑی بڑی تھی حضور کی پلکیں بڑی بڑی تھی عشقباری مجگاں پہ برسے درود حضور کی آواز جو تھی بڑی گرجدار تھی حضور کی آواز بڑی گرجدار تھی ان کی باتوں کی لذت پہ بے حد درود ان کے خطبے کی حیبت بے لاکھوں سلام کہنے لگی وَفِي لِحْيَةِ کی ساتھ ساتھون آج ملادِ مصطفیٰ میں بیٹھنے والو آج حضور کے ذکر کی محفل میں بیٹھنے والو آج حسنِ مصطفیٰ سننے والو اے نوجوانوں اے داڑی کو کٹانے والو سنو سنو میرے حضور اتنے سونے تھے لیکن چہرے پر وَفِي لِحْيَةِ ہی کسا ساتھون کہتی ہیں حضور کے چہرے پر گھنی داڑی تھی بھری ہوئی داڑی تھی بھری ہوئی داڑی تھی اور فرماتی ہیں وَإِن سَمَتَا فَعَلَيْهِ الْوَقَارِ جب حضور چپ کرتے بکار بڑھ جاتا جب حضور چپ کرتے کہتی ہیں وَقَارُ اور بڑھ جاتا وَقَارُ بڑھ جاتا وَإِن تَقَلَّمَ سَمَا کہتی ہیں جب حضور بولتے جب حضور بولتے تو مٹھیاں بولیں یا بولتے حلول منتے کے کہتی ہیں مٹھی بولی بولتے فَسْلُن ایسی بولی بولتے کہ حضور الاسلام کا ہر لفظ جدا جدا سمجھ میں آتا اور فرماتی ہیں کہ اَنَّا مَنْتِقَةُو خَرَسَادِي نَزْمِن يَتَحَدْدَرْنَا یوں لگتا تھا جب حضور بولتے تھے تو موٹی رولتے تھے جب حضور بولتے تھے تو موٹی رولتے تھے ان کی پیاری فساحت پہ بے حد درور ان کی دلکش بلاغت پہ لاکھوں سلام ان کی باتوں کی لذت پہ بے حد درور ان کے خطبے کی حیبت پہ لاکھوں سلام یارو ہر جملہ بڑا کمال کا ہر جملہ امِ معبت کا کمال کا لیکن یہاں تو حد دی کر دی کہنے لگی وَأَجْمَلُ النَّاس وَأَبْحَاهُ مِنْ بَعِدٍ کچھ لوگ ہوتے ہیں قریب سے سونے لگتے ہیں دور سے سونے نہیں لگتے کچھ دور سے دیکھیں نہ سونے نہیں لگتے کچھ لوگ ہوتے ہیں نَرَ تَقْوِیم نَرَ رِسَادَ جو قریب سے دیکھیں تو سونے لگتے ہیں کوئی دور کھڑا ہو کر دیکھیں تو سونے نہیں لگتے امِ معبت کہتی ہیں کہتی ہیں حضور کا حسن ایسا تھا وَأَجْمَلُ النَّاس وَأَبْحَاهُ مِنْ بَعِدٍ جو دور سے دیکھیں اسے بھی سونے لگتے تھے وَأَحْسَنُهُ وَأَجْمَلُهُ مِنْ قریبٍ جو قریب سے دیکھیں جو نیڑے سے دیکھیں حضور اسے بھی بڑے سونے لگتے تھے گویا کے جنہوں نے قدموں میں بیٹھ کر دیکھا حضور ان کو بھی بڑے سونے لگے جنہوں نے چودہ سو سال بعد دیکھا حضور ان کو بھی بڑے سونے لگے جنہوں نے قریب بیٹھ کر دیکھا انہوں نے کہا ہم نے چودہویں رات کو بھی دیکھا تھا وہاں چودہویں رات کا چاند چمک رہا تھا یہاں آمینہ تھا لال چمک رہا تھا وہ آسمان پر چمک رہا تھا یہ مدینہ تل منورہ میں چمک رہے تھے وہ آسمان تھا یہ سمی تھی وہ آسمان کا چاند یہ مدینہ کا چاند کبھی اسے دیکھتے کبھی اسے دیکھتے صحابی کہتے ہیں ہم اس مقام پر پہنچے وہ بھی بڑا سونا ہے لیکن اس سے سونے میرے مصطفیٰ ہے جنہوں نے قریب سے دیکھا قریب سے دیکھا انہیں بھی حضور بڑے سونے لگے جنہوں نے دور بیٹھ کر دیکھا چودہ سو تیرہ سو سال کے فاصلے سے دیکھا حضور انہیں بھی بڑے سونے لگے وہ بھی کہنے لگے مکھ چند بدر شاہ شانی ہے مت جمک دے لات نورانی ہے تلی ظلفت اکھ مستانی ہے مغمور اکیہ نمد بریان اس صورت لو میں جان آکھا جان آکھا کے جان جہان آکھا سچ آکھا تے ربدی میں شان آکھا جس شان تو شانہ سب بنیا سبحان اللہ ما اجمہ لگا ما احسنہ کا ما اطمہ لگا کتے میرے علی کتے تیری سنا مشتاقے کی کتے جان آکھا جنہوں نے قریب بیٹھ کر دیکھا انہوں نے بھی کہا حضور اتنے سونے حضور اتنے سونے آج تک حضور جیسا سونا کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے دیکھے بھی کیسے کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا حضور کو ہر عہب سے بری پیدا کیا گیا دیکھنے میں تو ایسے لگتا ہے جیسے جیسے حضور کہتے گئے رب ویسا ویسا بناتا رہا اور جس نے تیرہ سو سال کے فاصلے سے دیکھا پھر اس نے بھی کمال کہا وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں یہی پھول خارے سے دور ہے یہی شمہ ہے کہ دعا نہیں میں نصار تیرے کلام پر ملیو تو کس کو زبا نہیں وہ سخن کے جس میں سخن نہ ہو وہ بیان کے جس کا بیان نہیں وہی نور حق وہی زل رب ہے انہی سے سب ہے انہی کا سب نہیں ان کی ملک میں آسما کہ زمین نہیں کہ زمان نہیں وہی لا مکھان کے مکی ہوئے سر عرش تحت نشی ہوئے وہ نبی ہے جس کے ہے یہ مکا وہ خدا ہے جس کا مکا نہیں کرو تیرے نام پہ جا پھدا کرو تیرے نام پہ جا پھدا ایک جان کیا دو جہان فیدہ دو جہان سے بھی نہیں جی برا کرو گا کرو گا جنہوں نے قریب سے دیکھا جنہوں نے قریب سے دیکھا انہوں نے بھی کہا حضور جیسا کوئی نہیں جنہوں نے دور سے دیکھا انہوں نے بھی کہا بلغل علاب کمالی ہے کشفت دجاب جمالی ہے جنہوں نے قریب بیٹھ کر دیکھا وہ بھی کہنے لگے حضور جیسا کوئی نہیں جنہوں نے تیرہ سو سال کے فاصلے سے دیکھا وہ بھی پھر کہنے لگے تاریخ اگر ڈھونڈے سانی محمد سانی تو بڑی چیز ہے سایاں نہ ملے گا حضور اتنے سونے کسی نے دیکھا تو کہا مولا یسلی وسلیم دائی من آبادا علا حبیبی کا خیر خلقی کل لہی میں محمد سیدل کونین وساکا لے وَالْفَرِقَيْنِ مِنْ عَرْبِمْ وَمِنْ آجَمِیْ حُضور کو قریب سے دیکھو تو پھر بھی سونے حضور کو دور سے دیکھو تو پھر بھی سونے اور کہتے جب حضور بیٹھتے تو صحابہ حلقہ بنا لیا کرتے تھے حضور بیٹھتے تو صحابہ حلقہ بنا لیا کرتے تھے جب خدمت میں تھے ان کی ابو بکر و عمر عثمان و علی اس وقت حضور اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا کہا حضور بیٹھتے سارے صحابہ بات مانتے حضرت جناب ام مابد کا شہر یہ ساری باتیں سننے کے بعد وہ کہنے لگا وہ کہنے لگا اے ام مابد اے میری بیبی کاش کے دوبارہ ملاقات ہو جائے خدا کی عصت کی قسم وہ کوئی عام نہیں تھے وہی قریش مکہ سے تھے وہ کوئی عام نہیں تھے وہ خدا کے نبی بن کر آئے ہیں کبھی مل جائے سونا کبھی مل جائے سونا کبھی مل جائے سونا لوگ کہتے ہیں یہ بتیاں لگاتے ہو یہ جھنڈیاں لگاتے ہو یہ محفل سجاتے ہو یہ پیسے لگاتے ہو ہم تو کہتے ہیں کہ مل جائے سونا مل جائے سونا یہ کیا چیز ہے پیسہ بھی تو کیا چیز ہے ہم جان اٹھا دیں گے ہم جان اٹھا دیں گے کہا حضور کبھی مل جائے تو ہم حضور کا کلمہ ضرور پڑھیں گے اور یارو ام مابد کا شہر ہر روز جب رات کو پلٹ کر گھر میں آتا نا تھک ہار گیا ہوتا تھک ہار گیا ہوتا بستر پہ جا کر بیٹھتا ام مابد کہتی میں ٹانگیں دبا دیتی ہوں ام مابد کہتی پانی پلا دیتی ہوں کھانا پیش کرتی ہوں وہ کہتا باقی ساری چیزیں بعد میں کریں گے بیٹھو پہلے مبارک کی باتیں تو سناو مبارک کی باتیں تو سناو ہر روز ان کے گھر میں حسن مصطفیٰ کی محفل سجا کرتی تھی پھر ایک وہ بھی وقت آیا کسی بزار کے اندر مدینہ کے بزار میں کسی کام کی غرض سے ام مابد اس کا بیٹا اور ان کا شہر کام کی غرض سے آئے چھوٹا سا بچہ دور سے دیکھ کر کہتا ہے وہ دیکھو ام مابد کا ساتھی ابو بکر صدی کو دیکھا کہا وہ دیکھو اممہ وہ دیکھو اممہ وہ ام مابد کا ساتھی ابو بکر صدی کو پکڑا گیا بلایا گیا ان کو کہا گیا وہ جو آپ کے ساتھ آئے تھے جو آپ کے ساتھ آئے تھے وہ کدھر ہیں وہ قریشی کدھر ہیں وہ حاشمی کدھر ہیں وہ کدھر ہیں جو آپ کے ساتھ مجھ نے سونے آئے تھے وہ کہنے لگے آؤ میں تمہیں لے کر چلتا ہوں دربارے مصطفیٰ میں آتے ہیں ام مابد بھی اس کا شہر بھی وہ چھوٹا بچہ بھی سارے کلمہ پڑھتے ہیں مصطفیٰ کا اور مسلمان ہو جاتے ہیں کلمہ پڑھتے ہیں کلمہ پڑھتے ہیں اور مسلمان ہو جاتے ہیں اوہ یاروں میرے مصطفیٰ کا حسن و جمال کیسا حسن و جمال کیسا حسن و جمال آج پتہ نہیں لوگوں نے بیٹھ کے کہاں دین پڑا ہے کہاں دین پڑا جو کہتے ہیں ماذا اللہ ہماری طرح کہتے ہیں ماذا اللہ بھائی کی طرح پتہ نہیں کدھر بیٹھ کے دین پڑا میں ایک آپ سے پوچھتا ہوں سوال ایک حافظ ہو حافظ اس کی عزت ساری کریں گے لیکن ایک بندہ حافظ بھی ہو عالم بھی ہو ایک بندہ عالم بھی ہو حافظ بھی ہو اس کی عزت زیادہ کریں گے کیوں یہ عالم بھی ہیں حافظ بھی ہیں اب کوئی ایسا بندہ ہو جو حافظ بھی ہو عالم بھی ہو مفتی بھی ہو نہیں سمجھے نہیں سمجھے ہم اس کی عزت اور زیادہ کریں گے کیوں کیونکہ اللہ نے اسے حفظ بھی دیا اسے علم بھی دیا اسے افتاہ کی ڈیوٹی بھی دی اب کوئی ایسا ہو جو حافظ بھی ہو عالم بھی ہو مفتی بھی ہو پیر بھی ہو اس کی عزت اور بڑھ جائے گی اس کی تعظیم اس کا عدب اس کی تقریم ہم اور زیادہ کریں گے ارے بھائی کیوں حافظ کی اتنا عدب کیوں نہیں ایک ولی کا اتنا عدب کیوں بس بات اتنی ہے اس کے پاس عہدے زیادہ ہیں وہ حافظ بھی ہے وہ عالم بھی ہے وہ قاری بھی ہے وہ مفتی بھی ہے وہ جناب ولی بھی ہے تو پھر میں کہتا ہوں ذرا اکل کے مارو سوچو تو سئی میرے مصطفیٰ کو رب نے کیا کیا بنا کر بیجا ہے کیا 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 بنا کر بیجا ہے ذرا سوچو تو سئی قرآن سے مصطفیٰ کے فرمان سے ذرا پوچھو تو سئی کہ کیا کیا میرے مصطفیٰ کو بنا کر بیجا گیا رب کہتا ہے میں نے اپنے نبی کو محمد بنا کر بیجا بس آخری لمحے ہیں آخری لمحے ہیں جو ابھی تک نہیں بولا وہ بھی بولے مصطفیٰ کے نام پہ سارے بولے مصطفیٰ کے نام پہ سارے بولو میں نے اللہ سے پوچھو رب کیا کیا بنا کر بیجا کہا میں نے محمد بنا کر بیجا میں نے محمد بنا کر بیجا میں نے احمد بنا کر بیجا میں نے حامد بنا کر بیجا میں نے محمود بنا کر بیجا میں نے قاسم بنا کر بیجا میں نے فاتح بنا کر بیجا میں نے شاہد بنا کر بیجا میں نے بشیر بنا کر بیجا میں نے نظیر بنا کر بیجا میں نے مشہود بنا کر بیجا میں نے شہید بنا کر بیجا میں نے نبی بنا کر بیجا میں نے نبی بنا کر بیجا میں نے داعین بنا کر بیجا میں نے شافین بنا کر بیجا میں نے حادین بنا کر بیجا میں نے مہدین بنا کر بیجا میں نے ماحین بنا کر بیجا میں نے منجین بنا کر بیجا میں نے نبی اللہ بنا کر بیجا رسول اللہ بنا کر بیجا حبیب اللہ بنا کر بیجا کلیم اللہ بنا کر بیجا نجی اللہ بنا کر بیجا صفی اللہ بنا کر بیجا آخری رسول بنا کر بیجا داعی علم اللہ بنا کر بیجا ارے میں نے اپنے نبی کو مصطفیٰ بنا کر بیجا مجتبہ بنا کر بیجا مرتضیٰ بنا کر بیجا مختار بنا کر بیجا ناصر بنا کر بیجا منصور بنا کر بیجا رعوف بنا کر بیجا رحیم بنا کر بیجا مطین بنا کر بیجا کریم بنا کر بیجا میں نے رحمت کا سردار بنا کر بیجا سید المرسلی بنا کر بیجا اور کسی نے کیا خون کہا کہا اللہ نے اپنے محبوب کو صاحب تاجی والمیراجی والبراکی والعلم مراج والا بنا کر بیجا براک والا بنا کر بیجا بلندیوں والا بنا کر بیجا کافع البنائی والبائی والقہتی والمرادی والعلم اللہ رب العصد نے اپنے نبی کو مرضوں کو دور کرنے والا بنا کر بیجا پریشانیوں کو ختم کرنے والا بنا کر بیجا اسم ہو مکتوبن مرفوعن مشفوعن منکوشن فی اللوحی والکلم ایسا رسل بنا کر بیچا جس کا نام آرسما پہ لکھا ہوا جس کا نام عرش مولا پہ لکھا ہوا جس کا نام لہ محفوظ پہ لکھا ہوا جس کے نام کو بلندیا عطا کی گئی سید العربی والعجم جو عرب کے بھی سردار ہیں جو عجم کے بھی سردار ہیں جسم ہو مقدسن معطرون متاہرون منورون فی البیتی والحرام جن کا جسم منور بھی ہے مقدس بھی ہے معطر بھی ہے متاہر بھی ہے شمسد دوہا بدلد دو جا صدر العلا نور الحدا کحفل ورہ مصباح الظلم جمیل الشیم شفیع العمر صاحب الجودی والکرام میں نے ایسا رسول بنا کر بیچا جس کا چہرہ بھی خوبصورت ہے جس کے سینے میں ناز بھی بہت ہے ایسا بنا کر بیچا جو تمام امتوں کی شفاعت کرنے والا ہے جس کو جمیل اور حسین بنا کر بیچا ہے جو صاحب جود و سخا بن کر آیا ہے واللہ آزم ہو و جبریل خادم ہو والبراک مرکب ہو والمیراج و سفر ہو صدرت المنتحہ مقام ہو و قابقہ حسین مطلوب ہو والمطلوب مقصود ہو موجود ہو میں نے ایسا رسول بیچا ہے جس کی حفاظت خدا کرنے والا ہے جس کا خادم جبریل امی ہے جس کا سفر مراج ہے جس کے مقام صدرت المنتحہ ہے میں نے ایسا رسول بھیجا ہے ایسا رسول بھیجا ہے سید المرسلینہ سید المرسلینہ خاتم النبیینہ شفیع المزنبینہ انیس الغریبینہ رحمت للعالمینہ راحت العاشقینہ مراد المشتاقینہ شمس العارفینہ سراج سالکینہ مصباح المقربینہ محب الفقرائے والغربائے والمساکین میں نے ایسا رسول بھیجا ہے ایسا رسول بھیجا ہے جو غریبوں کا آتا بن کر آیا ہے غریبوں کا سہارا بن کر آیا ہے یتیموں پر شفقت کرنے والا بن کر آیا ہے رسولوں کا سردار بن کر آیا ہے جو دونوں جہانوں کا سردار بن کر آیا ہے نبی الحرمینہ امام القبلتینہ وسیلتنا فردہ رینے ایسا رسول بھیجا ہے جو سیدوں جو رسولوں کا بھی سردار ہے حرمین کا نبی ہے اور دو قبلوں کا امام بھی ہے میں نے ایسا رسول بیجا ہے مولانا سیدنا و مولانا و مولا سکالین اب القاسم محمد ابن عبداللہ نور من نور اللہ یا ایوہ المشتاکونہ بِنورِ جمالِ ہی بِنورِ جمالِ ہی میں نے ایسا رسول بیجا ہے جس کی گنیت اب القاسم ہے جس کا نام محمد ہے ولدیت عبداللہ ہے اور نور بن کر آیا ہے سراپا نور بن کر آیا ہے لوگ کہتے ہیں ماسلہ ہماری طرح اوہ یارو مجھے بتاؤ تو صحیح جسے اتنا کچھ بنا کر بیجا ہو جسے اتنا کچھ بنا کر بیجا ہو جسے اتنی شانیں اتنی عصمتیں اتنا بقام دے کر بیجا ہو بتاؤ پھر اس نبی کا عالم کیا ہوگا اس لئے تو میرے امام نے کہا تھا نا سب سے اہلا ہوالا ہمارا نبی اپنے جیسا نہیں کہنا بڑے بھائی کے برابر نہیں کہنا بلکہ سب سے اہلا ہوالا ہمارا نبی سب سے بھالا ہوالا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دھولا ہمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اپنے جیسا نہیں کہنا بلکہ رسولوں کا آقا ہمارا نبی کونے دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی جس کی دو بند ہیں کوسر روسل سبیل ہے وہ رحمت کا دریہ ہے وہ رحمت کا دریہ ہمارا نبی یارو حضور علیہ السلام حسن جمال کمال حسن و جمال آج یہاں پہ ملاد کی محفل میں بیٹھنے والو حضور کے حسن کے تذکرے سننے والو بتاؤ حضور کا حسن سن کے ضرور ملتا نہیں ملتا میں اکثر یہ جملہ کہا کرتا ہوں یارو جس کے ذکر میں اتنا سکون ہے اس کے طریقے میں کتنا سکون ہوگا اس کے طریقے میں مصطفیٰ کی سیرت کو بھی اپناو آج نا نفسہ نفسی کا عالم ہو چکا ہوا ہے ملاد بھی مناؤ ہم لوگ نا اکثر یہ کہتے ہیں ہم ملاد پہ گئے تھے محفل میں گئے تھے جلوس پہ گئے تھے لیکن ہمیں تو کچھ ملا ہی نہیں کوئی سرور نہیں آیا پجا بتا کیا بات یہ اصل میں ہمارے دل صاف نہیں دلوں کو صاف کرو دلوں کو صاف کرو اللہ کی ذکر سے صاف کرو دنیا کی محبت نکالو رسول اللہ کی محبت پیدا کرو حضرت مجدد الفیسانی بزرگوں کی قربت میں بیٹھا کرو دل پاک ہوتے ہیں مجدد الفیسانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نا آپ کے پاس ایک بندہ آ گیا کہنے لگاو بڑے پیر بنے پھرتے ہو دل تو کال ہے آپ کا آپ نے فرمایا بیٹھ جا بیٹھ گیا کچھ دیر کے بعد آپ نے فرمایا اب میرے دل کو دیکھ اب میرے دل کو دیکھ وہ کہنے لگا حضرت اب تو دل آپ کا چمک رہا ہے اب تو نورن علا نور ہے کہیں پہ نور چمک رہا ہے کہیں پہ نور بٹ رہا ہے ارز کرنے لگا حضور تھوڑی دیر پہلے کالا تھا اب چٹا ہو گیا نور والا ہو گیا آپ نے فرمایا تو نے مصطفیٰ کا فرمان نہیں سنا میرے آقا نے فرمایا مومن مومن کے لئے آئینہ ہوتا ہے مومن مومن کے لئے آئینہ ہوتا ہے تو نے جب میرے سامنے بیٹھ کر آئینے میں دیکھا میرا دل نہیں اپنا دل دیکھا تھا برے بندینوں میں لبن نکلی تو برا نہ لبیا کوئی برے بندینوں میں لبن نکلی تو برا نہ لبیا کوئی جد میں اپنے اندر چاہتی پائی میرے تو برا نہ کوئی وہ بھائی اپنے دل کی پاکیز کی دلوں کو صاف دلوں کو صاف کریں مجدد باق رحمت اللہ تعالیٰ کی بارگا میں عرض کرنے لگا حضرت میں نے کوئی ورد وظیفے نہیں کیے میرا دل تو چمکنے لگ گیا پھر آپ نے فرمایا بس میں نے رب سے دعا کی تھی نگاہِ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھا کرو اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھا کرو اللہ رب العزت پتہ نہیں کب کسی کی نظر پڑ جائے ہماری دنیا بھی سمرجیں ہماری آخرت بھی سمرجائے تو آج ماہِ ملاد النبی آج ماشاءاللہ پہلا جمعہ تھا ملاد شریف کا بھی مہینہ باقی ہے میں سب کی بارگاہ میں اتنی ہی گزارش کروں گا کہ یارو حضور کا ملاد گھر گھر مناؤ گھر گھر حضور کا ملاد مناؤ یہ دیکھو نا ماشاءاللہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے یہ آگے آگر بیٹھے ہیں ناد خانات پڑے تو یہ جنڈے لہر آ رہے تھے جنڈے لہر آ رہے تھے اس گھر میں محفل ملاد کی کیا برکت ہوگی کہ جناب یہی بچے جب بڑے ہوں گے یہی جناب یہ سجاوٹ کر رہے ہوں گے تربیت ہوتی ہے نا تربیت ہوتی ہے گھر کا جیسا ماحول ہوگا ہمارے گھر میں نہ آج بھی جمعے رات کو اثر کی نماز کے بعد ختم شریف پڑھتے ہیں اور یہ کسی یہ کیوں پڑھتے ہیں مجھے بھی نہیں پڑھا میں نے اپنے گھر والوں سے پوچھا جی کیوں پڑھتے ہیں کہا جی ہمارے بزرگ ایسے کرتے تھے ہمارے بڑے ایسے ہی کرتے آ رہے ہیں میں نے پھر کہا کہ واقعی یار بڑے جو کام کرتے ہیں بچوں میں باقی رہتے ہیں وہ کام اس لئے اپنے گھروں میں محفل ملاد کریں محفل ملاد منائیں محفل ملاد کریں اور یہ ضروری نہیں ہوتا کہ بڑا سا مجمع ہم نے اکٹھا کرنا ہے بڑی سی لائٹنگ لگانے جتنی استطاعت ہے میرے آقا نے فرمایا ایک درہم ایک ہزار درہم پر سبقت لے گیا ایک ہزار درہم پر سبقت لے گیا پوچھا یارسول اللہ ایک بندے نے ایک درہم دیا ایک بندے نے دس درہم دیئے سو درہم دیئے ایک ہزار درہم دیئے آقا یہ درہم ایک اتنے زیادہ درہموں پر سبقت کیسے لے گیا فرمایا جس نے دس دیئے سو دیئے ہزار دیئے اس کے پاس اتنی استطاعت تھی اپنی ضرورت نکال کے باقی اس نے راہِ خدا میں دے دیئے لیکن جس کے پاس ایک تھا جس کے پاس تھا یہ اس نے ایک بھی راہِ خدا میں دے دیا وہ تو راب ہے راب کی بارگاہ میں یہ تو نہیں نہ دیکھا جاتا بندے کتنے آئے تھے یہ تو نہیں دیکھا جاتا جی دیکھیں کتنی پکائی تھیں یہ دیکھا جاتا ہے کہ بندہ پکانے والا کس خلا سے پکا رہا تھا کس نیئے سے پکا رہا ہم نے تو حضور کا جشن منانا ہے ضروری نہیں کہ اپنے گھروں میں لیٹنگ ہم نے سارے چار چھویرے کرنی ہے چاروں کنارے کرنی ہے جو ایک لڑی لگا سکتا ہے وہ ایک ہی لگائے وہ ایک ہی لگائے گھر گھر ملاد منانا ہے ضروری نہیں کہ جناب بارہ جھنڈے ہم نے اپنی چھت پہ لہرانے ہیں نہیں ستات ایک جھنڈہ لگاؤ یار ایک جھنڈہ لگاؤ لیکن حضور کی ملاد کی خوشیاں ضرور مناو کیونکہ جو حضور کی ملاد کی خوشیاں مناتے ہیں حضور ان سے خوش ہوتے ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات ہم سب کو ملکی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا